لوگ ابھی سفر میں تھے بلاد شام کے اردن لبنان اور اسی طرح سے مصر مصر پر یہ سفر ختم ہوا سب سے پہلے جو ملک تھا اردن جارڈل اس ملک میں چھتیس ہزار صحابہ کی خبر ہے کتے ہزار صحابہ چھوٹا سا ملک ہے آپ امام سے اگر اس کا سفر شڑو کریں اور کرک اور غور تک اس کا سفر کریں ایک ہفتہ بظاہر اس ملک میں سفر کے لیے بہت کافی ہے مگر سوال یہ ہے کہ اس چھوٹے سے ملک میں چھتیس ہزار صحابہ کیسے آرام کر رہے ہیں بعض صحابہ غزوہ موتہ میں شہید ہوئے بعض صحابہ غزوہ یرموک میں شہید ہوئے اور اسی طرح سے بعض صحابہ تاؤں امواس ایک بیماری نکلی تھی اس میں شہید ہوئے اور صحابہ کی قربانیاں کیسی ذرا تصور تو کریں دوستو بزرگو ہم جیسے انسان ہماری جیسی ننی اولادیں ہم گھر کے باہر نکلتے ہیں ہمارے بچے ہماری ننی اولادیں انتظار کرتے ہیں ہمارے والی صاحب آئیں گے ہمارے لئے حدیعہ لائیں گے توفہ لائیں گے ایک حسرتیں ہوتی ہیں ایک عارضوں ہوتی ہیں ایک تمنائے ہوتی ہیں لیکن یہ صحابہ کیسے تھے جب اللہ کے راستے میں نکلے اور اپنے ملکوں کو چھوڑا اور اپنے وطن کو چھوڑا تو جہاں گئے وہیں اپنی قبریں بنا لی جتنے جذبات دل میں تھے جتنی امیدیں تھی جتنی حسرتیں تھی جتنی عارضویں تھی جتنی تمنائیں تھی یہ ان کے قبروں میں اور ان کے دلوں میں ان کے ساتھ دفن ہوئے ہم جب جعفر رضی اللہ عنہ کی قبر پر پہنچیں تو ان کی قبر پر ان کی وفات کا واقعہ لکھا ہوا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ غزوہ موتا کے موقع پر شہید ہوئے دشمنوں نے ان کے دونوں ہاتھوں کو کاٹ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نگاہوں کے سامنے یہ منظر مدینے میں آ گیا آپ نے کہا دیکھو انہا لیلہ پڑھو تمہارا ساتھی جعفر شہید ہو گیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں گئے ان کی اہلیہ محترمہ کو خبر ہوئی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر آ رہے ہیں امید تھی شاید کہ آقا کوئی اچھی خبر لے کر آئے ہیں ان کی اہلیہ محترمہ نے بچوں کو تیار کیا ہمارے گھر میں تشریف لہ رہے ہیں یہ واقعہ ہم ان کی خبر پر پڑھ رہے ہیں جس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا اس کی خبر پر کھڑے ہو کر حضور ان کے گھر میں گئے تو حضور جعفر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ سامنے آئی اور ان کے بچے سامنے آئے جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ننے اور معصوم بچوں کو دیکھا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے راہ نہیں گیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آگھو سانسو جھاری ہو گئے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے حت اسمہ بنت عمیس رضی اللہ عنہ جہد جعفر رضی اللہ عنہ انہوں کی اہلیہ تھی کہا اللہ کے نبی کیا بات ہے کہیں میرے شوہر جعفر شہید تو نہیں ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں جعفر شہید ہو گئے اور زبر کرو اور انہ لیلہ پڑھو آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحیح جعفر کی اہلیہ اور ننے بچے دیکھے نہیں گئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر سے روتے ہوئے باہر تشریف لائے اور صحابہ سے کہاں جاؤ جعفر کی اہلیہ کو اور جعفر کے بچوں کو تسلید ہو اور ان کے لیے کھانے کا انتظام کرو اسی طرح سے حضی زید رضی اللہ عنہ یہ بھی موتہ میں شہید ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو میں دیکھ رہا ہوں کہ زید شہید ہو گیا اور اپنے ساتھی کے وفات پر شہادت پر انہ لیلہ پڑھو آپ حضی زید رضی اللہ عنہ کے گھر گئے حضرت زید کے معصوم بچوں کو آپ سے دیکھ کر رونا شروع کر دیا آپ کے ساتھ جو صحابی تھے حد و بعد رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے نبی آپ یہ کیا کر رہے ہیں آپ کو تو حمد دلانا چاہیے آپ خود رو رہے ہیں حضور نے فرمایا اے ساتھ میں کیا کرو کہ سبر نہیں ہوتا آج ایک ساتھی ہمارا ہمارا قریبی ساتھی ہم سے جنہ ہو گیا ہے اس کی شہادت پر مجھے رونا آ رہا ہے تو دوستو بزرگو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جن کے دونوں ہاتھ دشمنوں نے صحیح شہید کر دیئے تھے اور کارٹ دیئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو میں اپنے لگاہوں سے دیکھ رہا ہوں کہ جعفر کو اللہ سبحانہ وتعالی نے دو پر اور دو پازو عطا کیے ہیں اور جعفر اپنے دونوں پروں سے جنت میں پرواز کر رہا ہے اور جنت میں جہاں چاہتا ہے جعفر اڑ کر پہنچ جاتا ہے اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی قبر پر تو قرآن مجید کی آیت لکھی ہوئی تھی رجال رجال صدقوا ما احد اللہ علی فمنہم من قضا نحبہو ومنہم من ينتظر وما بدلو تبدیلا دیکھو یہ ہے آدمی دنیا والے جسے چاہے مرد کہتے ہو اور دنیا والے جسے چاہے آدمی کہتے ہو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہے ہمارے آدمی کہ انہوں نے اپنے اللہ کے دین کے خاطر ہماری محبت میں اور ہمارے کلمے کو زندہ کرنے کے لئے عالم میں اور ملکوں میں اپنی قبروں کو بنا لیا اور ان کی قبریں اور ان کی ارواح پکار پکار کر تمہیں کہہ رہی ہیں اے انسانوں اے اللہ کے بندوں تمہیں کیا ہو گیا امت مرتد ہو رہی ہیں اللہ کا دین مٹ رہا ہے اللہ کا کلمہ مغلوب ہو رہا ہے اور تم اپنے کاروبار میں اور عیش پرستی میں اور اپنے بیوی بچوں میں مشغول ہو نکلو اللہ کے راستے میں اور اللہ کے کلمے کو اور اللہ کے دین کو بلند کرو اس لئے دوستو بزرگو اس مبارک موقع پر جہاں ہم نے قرآن مجید مکمل کیا ہمارا پورا مجمع یہ نیت کرے یہ ارادہ کرے قرآن کی تعلیمات کو لے کر اور قرآن کی ہدایت کو لے کر ہم اپنے شہر سے اور اپنے صوبے سے اور اپنے ملک سے لے کر سارے عالم میں جائیں گے اور اللہ کے کلمے کو اور قرآن کی تعلیمات کو لے کریں المشهر سے